پینگلور سے گرفتار کی گئی پریہ ورارک کارکرتا دشہ روی کو دلی کی ایک عدالت نے زمانت دے دیئے پٹیالہ ہاؤس کے ستر نیائیالہ نے دشہ روی کی زمانت یا چکا منظور کی اتریک تو ستر نیائیدیش دھرمین رانہ نے انہیں دو بانڈ کے ساتھ ایک لاکھ روپے کی زمانت راشید دینے پر زمانت دیئے اس سے پہلے عدالت نے ان کو دس دن کی پولیس ریمانڈ میں بیجا تھا بعد میں دلی پولیس نے عدالت سے اور ریمانڈ کی اپیل کی تھی جس میں عدالت نے ان کو ایک دن کی ریمانڈ اور دی تھی ان پر عروب ہے کہ کسان آندولن میں خالستانی کنیکشن میں وہ پیشامل تھی اس سے پہلے پریہ ورارک کارکرتا دشہ روی کسانوں کے آندولن کے سمرتن کو لے کر تیار کی گئی ٹولکٹ گوگل ڈاکومنٹس کی جاج کے معاملے میں منگلوار کو دلی پولیس کے سائبر سل کے کاریلے پہنچی پولیس نے عارب لگایا تھا کہ کرشی قانونوں کے خلاف کسان آندولن کے نام پر بھارت میں انساء اور اشانتی پھیلانے کی سازش کے تحت پول کٹ تیار کی گئی کیندر کے تین کرشی قانونوں کو واپس لینے کی مانگ کو لے کر پنجاب ہریانہ اور پشمی اتر پردیش سے کسان دلی کی ویبین سیما پر پردرشن کر رہے ہیں پولیس نے کہا تھا کہ دیشاہ کا معاملے میں آنی آروپیوں نکیتہ جیکب اور شاکنو ملک کے ساتھ آمنہ سامنا کرانا ہے جیکب اور ملک سوموار کو جاج میں شامل ہوئے تھے دوارکم میں دلی پولیس کے سائبر پرکوشٹ کاریلے میں ان سے پوچھتاج کی گئی پریہ ورار کاری کرتا گیٹا تھنبرگ دوارہ ساجہ کیے گئے ٹولکٹ گوگل ڈاکومنٹس کی جاج کے معاملے میں دلی پولیس نے بینگلور کی کار کرتا دیشاہ روی کو گرفتار کیا تھا جبکہ جیکب اور ملک کو عدالت نے اگرم زمانت دے دی تھی تو یہ تھی دیشاہ روی کے تعلق سے خبر جس طرح تھے ٹولکٹ کے معاملے کو لے کر دیشاہ روی کو گرفتار کیا گیا تھا ان کو ریمان میں رکھا گیا تھا اب ان کو فیلحال زمانت مل گئی ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ